اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور سابرا کا ابھی ایک بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے اور دوسرے کی پلاننگ شروع ہو چکی ہے ساس نے وہ راز جو اس نے پچھلے پندرہ بیس سال سے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ راز جو ہے وہ اس نے سابرا کو بتا دیا ہے اور یہی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اور ٹاپک پہ آگے بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو فل وانچ کرنے اور انڈ میں جو ہے اپنی رائے کا بھی سار کرنے یہ باتیں جو ہے یہ کہنی پڑتی ہیں مطلب یہ مجبوری ہوتی ہے ہر یوٹیوبر کی مجبوری ہوتی ہے یقین کریں میری پرانی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں میں نہیں کہتی تھی لیکن اب میں نے عادت بنا لیا اب مجھے بھی یہ کہنا آ گیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ بات کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کیونکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں سبسکرائب کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آپ لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یہ بات آپ نہ بھولا کریں سبسکرائب کر دیا کریں پانچ ہزار ہونے میں تھوڑے سے ابھی تقریباً کوئی ایک آٹھ سو رہ گیا ہے تھوڑے تو نہیں ہے خیر میرے لئے تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ لوگ چاہیں تو ایک دو دن میں ہو سکتا ہے یہ مطلب جو ٹارگٹ ہے ایک دو دن میں پورا ہو سکتا ہے جلدیل دی سبسکرائب کر دیں تو ابھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں لیکن میں یہ آپ لوگوں کو صاف صاف بتا رہی ہوں جس طرح آپ نے سبا احمد کے فادر کے اوپر جو میں نے ریکشن ویڈیو بنائی تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونیا پہ بھی میں نے ریکشن ویڈیو بنائی ہے اور میں اب پوزیٹیو ریکشن دوں گی یہ میں اب صاف صاف بتا رہی ہوں کیونکہ ان دو ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا میں اسی ٹائپ کا پوزیٹیو ریکشن دوں گی اب میں کسی کے بھی خلاف بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے سچی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میں ڈر گئی ہوں اس وجہ سے اب میں نے صرف اور صرف جس طرح میں نے سونیا پہ پوزیٹیو ریکشن دی ہے مطلب اس کی تعریفیں کی ہیں جس طرح میں نے سبا کے فادر کی تعریفیں کی ہیں اسی طرح انشاءاللہ ابھی میں نے سابرا کی بھی تعریفیں ہی کرنی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھیں اور اگر آپ نے نہیں دیکھنی تو نہ دیکھیں مجھے انڈیا سے ابھی دھمکیاں مل رہی ہیں میں جو ریکشن ویڈیو بناتی ہوں مجھے انڈیا سے ابھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ بند کریں اپنا یہ تماشاں بند کریں اپنی یہ بکواز تو میں تو اتنا ڈر گئی ہوں ریکشن نیگیٹیو نہیں کروں گی کیونکہ پھر سب ایسے ڈرائیں گے میں ایک در پوک سی لڑکی ہوں میں نے کسی سے پنگے لے کہ کیا کرنے میں نے پہلے جو اتنی ویڈیوز میں میں نے سونیا کی بیزتی کی ہے بہت زیادہ میں نے اس کی بیزتی کر دی ہے کہیں پہ اس کی سگریٹ پہ کر دی ہے کہ وہ سگریٹ پیتے پہ پکڑی گئی کہیں پہ میں نے اسے دو ٹکے کی عورت نہ دیا کہیں پہ کیا کیا میں نے بھی کچھ نہیں کیا اس کی ریال ایج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ تینتیس سال کی مطلب ایک لڑکی کی جو ایج ہوتی ہے وہ سب سے بڑا راز ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے پتھان کی ساری سٹوری آپ کو ویڈ پروف دے دی میں نے کیا نہیں کیا لیکن اب میں کہتی ہوں کہ میں نے پورے جلے میں پورے جلہ آرائی میں سونیا سے زیادہ کیوٹ اور چھوٹی سی معصوم سی بچی کو ہی نہیں دیکھی کیا وہ بچی کوکنگ کرتی ہے حالانکہ اتنی چھوٹی سی ایج میں ابھی کاکی ہے وہ اور دیکھیں کیا کوکنگ کرتی ہے میں ویڈیو بنا رہی تھی سابرا کے لیے لیکن مجھے کیونکہ سونیا ابھی اتنی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے وہ آنٹی نے مجھے دھمکیاں دی کسم سے دھمکیاں جو ہے وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں انسان جو ہے پھر ڈر کے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے میں بہت زیادہ ڈر سے کیا کیا بول رہا ہے میں بہت زیادہ ڈری ہوں کیونکہ آنٹی نے جو باتیں کی ہیں مجھے کھا جانے والی باتیں کی ہیں آنٹی نے تو میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں سونیا سے معصوم پیاری خوبصورت اور پڑھی لکھی بچی کوئی نہیں ہے اتنی پیاری پیاری اس کی آئیز ہیں اور نشا نشا نہیں کرتی وہ جب کبھی کبھی سگریٹ پی لیتی ہے اس کے بعد جو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھر جاتی ہیں تھوڑا سا ملک ویڈیو میں نظر آ جاتا ہے تو اس ٹائم تو اور بھی زیادہ وہ پیاری لگتی ہے آپ ہر چیز کو نیگٹیو نہیں دیکھا کریں ہر چیز کو نیگٹیو نہیں سوچا کریں اگر آپ اپنے اندر پوزیٹیویٹی پیدا کریں گے تو پھر آپ کو ساری چیزیں اچھی اچھی لگیں گی پھر جو اس کی پھری ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر آپ کو بہت پیاری لگیں گی بس آپ کا نظریہ اچھا ہونا چاہیے آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے پھر آپ کو سب کچھ اچھا اچھا لگے گا آپ کو لگے گا کہ اس سے پیاری تو کوئی بچی نہیں ہے سونیا میری جان میری کاکی آپ پلیز اپنی آنٹی کو بولیں کہ مجھے دھمکیوں والے میسیجز کرنا بند کر دیں میں بہت ڈر چکی ہوں میں اب آپ پہ نیگٹیو ریاکشن نہیں دوں گی پوزیٹیو جو بھی آپ کی اچھا ہی ہیں وہ ساری میں آپ کھول کے رکھتے ہیں لیکن فیلہار میں ٹاپک پہ بات کرتی ہوں میں سابرا کی بات کرتی ہوں ایک اور چھوٹی سی معصوم سی کاکی سی بچی پہ بات کرتی ہوں آج سے تقریباً ایک سال پہلے جب اس نے نکاح پہ نکاح کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ اس کا نکاح جائز نہیں ہے اصل میں میں نے تو نہیں کہا تھا میں کون ہوتی ہوں ایسا کہنے والی میں نے نہیں کہا تھا اس کی اپنی ویڈیوز ہی اسی ترتیب سے آئی تھی اس کی اپنی ویڈیوز سے ہی پتا چلا تھا اور اس بات سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ نا جائز ہے لیکن اب ہم نے دینا ہے پوزیٹیو ری ایکشن اب ہم نے یہ بات کرنی نہیں ہے کہ اس کا نکاح جائز ہے یا نا جائز ہے ہم نے اس کی باقی اچھائیوں پہ بات کرنی ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سابرا کا جو ہزبنڈ ہے تو وہ جو ہے غریبوں کا حق کھاتا ہے وہ جو ہے امداد اکٹھی کر کے اور بہت زیادہ فراڈیا بننا ہے آورسیز پاکستانیوں سے اس نے بہت سارا پیسہ بٹو رہا ہے بہت کھائے پھر ہم اس ٹائم پہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں کہ ہم بڑے بڑے چوروں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے لگاتے ہیں نا ہم یہ نعرہ تو یہی سوچ یہی بات ہم جو ہے جعوید ماموں کے لیے کیوں نہیں سوچ سکتے یہی بات ہم ان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہے بے شک وہ پانچ نلکوں کے پیسے لے کر اور ایک نلکہ لگاتے ہیں لیکن لگاتے تو ہیں یہ تو بات کم از کم ہمیں ماننی چاہیے نا یا خالی ہم نے ان کا وہی ایک پوائنٹ نکال لینا ہے کہ نہیں وہ چار نلکوں کے پیسے کھا گئے ہیں چار نلکوں کے پیسے ہم وہ ایک نلکہ نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے لگوایا ہے اپنی سوچ کو تبدیل کرو اپنے دیکھنے کا نظریہ چینج کرو چار نلکوں کے پیسے کھا گئے ایک جو نلکہ لگوایا ہے لگوا کے دیا اس کو دیکھو نا آپ چار نلکوں کو کیوں دیکھ رہے ہو اور سابرہ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آگئی کیسی ماں ہے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ جعوید مامو سابرہ کے جو جعوید مامو ہیں وہ بچوں کا کتنا سوچتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو میں وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ میں اتنا سوچتا ہوں کہ بس قسمیں لینے آپ میں پتہ نہیں کس کی قسم لینے میں بچوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں اتنا تو سابرہ نہیں سوچتی بچوں کے لیے جتنا جعوید مامو سوچتے ہیں پھر سابرا کو کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی جب اس کے جو ہزبن ہے جعوید اس کا جو مامو ہے وہ بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا بچوں کے بارے میں سوچتا ہے اب ظاہر سی بات ہے سابرا کے پھر اور بچے آنے والے اور دو بچے ہوں گے تو سابرا نے تو ان کے بارے میں سوچنا ہے اور دو بچے کیسے ہوں گے یہ بھی آج کی ویڈیو سے ہی پتا چلا ہے کیونکہ ان کی جو ساس ہے سابرا کی جو ساس ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ سابرا کے بس دو ہی بچے ہوں گے دو سے زیادہ نہیں ہوں گے بلکل میں آپ لوگوں کے کہہ رہی ہوں اس چیز کو آپ لوگوں نے نیگٹیو نہیں لینا کہ یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر فیملی پلاننگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بھئی ان کی مرضی ہے ان کی یوٹیوب کی فیملی ہے ان کو یہ ساری باتیں بتانا اچھا لگتا ہے تو بتانے دیں آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے اور جہاں تک سابرا کے دوسرے بچے ہیں مطلب جو پہلے سے اس کے تین بچے ہیں اگر وہ بھاگتے ٹائم ان کو نہ بھولتی اور ساتھ لے کے آتی تو جعوید مامو نے ان کا بہت خیال رکھنا تھا وہ تو اس ٹائم بھاگتے ٹائم اس کا دماغ نہیں کام کیا تو وہ چھوڑ کے بھاگائی پتہ نہیں اس ٹائم اس نے پیروں میں جوتی بھی پہنی تھی کہ نہیں پہنی تھی کس حالت میں بھاگی تھی وہ تو وہ تو اس ٹائم تو اس کا دماغ نہیں کام کیا تھا اب ایسے حالت میں مطلب جب بندہ گھر سے بھاگ رہتے ہیں تو اس کا دماغ وہ نہیں کام کرتے ہیں بھول گئی اپنے تین بچے لیکن ہم نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ ساتھ لے کے آتی اگر مطلب لے کے آتی لے کے تو نہیں آئی لیکن اگر لے کے آتی تو جعوید مامو نے بہت خیال رکھنا تھا ان بچوں کی زندگی بدل جاتی خیر جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا بہت اچھا ہوا بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ہیں یہ جلنے والے بہت ہی زیادہ غیرت مند اور مطلب اچھے لوگ ہیں دیکھیں نا یہاں سے اندازہ لگائیں ان کی غیرت کا کہ کتنی اچھے اور غیرت مند لوگ ہیں کہ وہ نام بھی نہیں لیتے سونیا کہہ رہی ان سابرا کا نام بھی نہیں لیتے کہ اس نے کوئی غلط کام کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کرتے اب بہت اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کوئی بات بری لگی ہو تو اگنور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ